موسو سمچاروں موسو سمچاروں موسو سمچاروں موسو سمچاروں موسو سمچاروں موسو سمچاروں اگر آگامی دنوں میں تہفل آم اگر آیت سن کی خلاق آئیتو جہ physi historically ڈسٹیگلی سے لیچے جا چکا ہے کل علاقوں میں تاپمان بڑھوکتری بھی دیکھنے کو یہاں پر مل رہی لیکن جاتا ہے علاقوں میں ٹھٹوان جو ہے محسوس ہو رہی ہے دستان سکر کے فتحپور ایبم آس پاس کے علاقوں میں جو ہے تیس سردی کا سریک بار فیسر راجتہ میں دیکھنے کو ملا ہے مانوس سردی کا چیتر میڈیا پر یوٹنز ہو گیا ہو آئی بیتے کل سے سام کو ٹھڑی آواز چلنے سے لوگوں کو سردی کا چاہت ہوا بھی فتحپور کرسین سندان کے اندر پر نیوٹر تاپمان دوسرے دن بیش میں گرابر درج کی گئی یہ تاپمان جو ہے دو ڈگری درج کیا گیا ہوئی تے کل جو ہے نیوٹر تاپمان میں جب دست گرابر درجیا پر کی گئی تھی تو راستان میں جو ہے لگتا ہے موسم میں بدلاؤ کی ستی جو فلال دیکھنے کو میٹا گیا پی آگامے دنوں میں موسمی ایسی طرح یہاں پر رہنے کے آثار ہے یعنی جاتا علاقوں میں جو ہے تاپمان میں تراب چلاو کی ستی دیکھنے کو ملے گی جاتا جاتا راجو میں دیس کے راجو میں موسم اسی طرح کا رہے گا بات کرتے ہیں راجستان کے بعد بات کر لیتے ہیں راجستان کے بعد ڈلی اور انسی آر کے موسم کی بات کرتے ہیں لیکن آج کچھ علاقوں میں ہلکے بعد علاوہ بندہ بان کی آثار ہے درسال دلی میں جو ہے انسی آر کے علاقوں میں کل جو ہے موسم کا مداز پورتے سے بدلہ نظر آیا صبح سے یہاں پر دوب کیلئے بھی تھی وہ کئی علاقوں میں پرسو ہوئی بارس کی قارن جو ہے تھنڈی ہوای جو ہے وہ فلال چل رہی ہے بھی آگامے دنوں میں یہ تھنڈی ہوای جو ہے وہ چاری رہے گی وہی موسم بھاگ کے اور سے جان کر دی گئے اس کے مطابق دلی میں جو ہے صبح آج بجے تک جو ہے اچ کئے جگہ پر بارس لاز کی گئی تھی کل اور موسم بھاگ نہیں سکتے بارس تھمنے اور تیز دوب کے ساتھ تاپمان بڑھوٹری کی بات جو ہے وہ کہی ہے یعنی آگامے دنوں میں تاپمان میں بڑھوٹری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا یعنی جاتا علاقوں میں جو ہے تاپمان میں اتراو چلاو کی استطیق جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے موسم میں بھاکی اور سے یہ جان کری جو ہے فلال نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ دیش کے جاتا علاقوں میں جو ہے تاپمان میں اتراو چلاو کی استطیق دیکھنے کو ملے گی بات کرتے ہیں چھتیس گھڑ کے موسم کی تو چھتیس گھڑ میں سکر رہے گا موسم کل سے کئی علاقوں میں پھر بارس کے ہیں آثار چھتیس گھڑ میں جو ہے مارچ کے ابھی چار پار تیر بھی چکے ہیں اب جو ہے عدیق تمندہ تاپمان بڑھوٹری بھی ہو رہی ہے اس کے چلتے جو ہے اومس میں بڑھوٹری ہو رہی ہے موسم بھاگ نے موسم سوچ کرنے کے بات کی ہے اگرے دو تین دن تک جو ہے جاتا چھتیس گھڑ میں بارس کے آسات آجت آئے گا ہے بھئی کل بھی جو ہے پردیس پر کے راجاند گاؤں میں سب سے گرم علاقہ یہ رہا جاں پر عدیق تاپمان پہتیس سنو نو ڈگری چھتیس گھڑ کے ساتھ سو نت جو ہے چھتیس گھڑ کا سب سے ڈھنڈا علاقہ رہا یعنی تاپمان میں تراو چلاو کی ستتی جو ہے فلال بنی بھی ہے جاتا علاقہ میں تاپمان میں تراو چلاو کی ستتی دیکھنے کو آگامی چو بیسکٹوں کے دوران جو ہے وہ موسم بھی بھاگ کے اور سے یہ فلال جانکاری جو ہے وہ نکل کے سامنے آ رہے ہیں کہ آگامی جاتا دنوں میں جو ہے ابھی جو ہے تاپمان میں پڑکتری ہی ہونے کے آثار ہے بات کر دیتے ہیں جارکن کے موسم کی تو جارکن کے کئی دنوں میں بارس سے بدلہ ہے موسم بارہ گیرہ آج کچھ لاکھوں میں تھوک تو کچھ لاکھوں میں بارس کے ہیں آثار جارکن میں جو ہے لگاتار موسم میں بدلہ دیکھنے کو مل رہا ہے دراصل کل دیرات جو ہے کائستانوں پر میگردن کے ساتھ مردین درجی کی بارس ہوئی راچی اور آس پاس کے چیتروں میں بارہ سے تین بجے تک قریب چتائی سیمیں بارس ریکارڈ کی گئی ہے موسم بھاگ سے میری جانکاری کنفصار سیمیں گا میں سب سے دہ پاسپن یا پر سب سے تیز یا پاسپن کلومیٹر پتی گھنٹے کی رتا سے تیز ہوا ہے جو ہے وہ چلی ہے یعنی جاتا علاقوں میں جو ہے تاپمان جانی تھنڈی اواغ کارن جو ہے تاپمان میں جرابر دائچیت کی گئی ہے آگر میں جنوں میں جو ہے یہ اس تتیاں جو ہے وہ چارتا علاقوں میں جاری رہ سکتی ہے یعنی اتراو چلاو کی اس تتیاں جو ہے وہ جاتا علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کتے ہیں یو پی کے موسم کی تو یو پی کے بھی کاشزلوں میں آج یہ بارس کی آساجت آئے گئے ہیں وہی موسم بھاگ لی لوگوں کو گرمی کے لیے تیار رہنے کی بات گئی ہے دس ایو پی میں فیلال جو ہے لگتار بارس ہو رہی ہے بارس سے علاوستی سے لگتار بارس ہو رہی ہے جو ہے پردیس پانک تاپمان دو سے تین ڈگری گر گیا ہے جہاں پر پیسے دنوں لوگوں کو گرمی کا احساس تھا تو وہی لوگوں کے پارفیر سے صدیق کا احساس ہونے لگا حالانکہ لکھنو موسم بھاگ لیر کے مطابق بارس کا سلسلہ بھی پریاغ راز اور وانانس میں دیکھنے کو ملے گا وہی کل جو ہے پریاغ راز اور وانانس میں ہلکی بارس سے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پرسیم اتر پردیس کے سینٹر اور سینٹر اتر پردیس میں موسم اپürتے سے سا بھائے گا پھرال جو بارس کی سوانہ نہیں دیکھ رہی ہے وہی اniejsطر وانانس میں جو ہے دو سے تین ڈگری تک کی بروتری دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ جاتای علاقوں میں جو ہے تاپ مانو اتر آخر چڑھاو کی صدیج جو ہے فلال یو پی کے موسم میں دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی تاپ مانو میں اتر آخر چڑھاو کی صدیجز دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی بروتری اور گرامنٹ کا سلسلہ جو ہے فلال جاری ہے تو یو پی کے موسم کو لے کر فیلال یہ بڑا اپٹیز جو ہے مونیکل کے سامنے آ رہا ہے کہ یو پی میں جو ہے آگام جنہوں میں جو ہے تاپ مان میں بدلاب جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا جاتا ہے علاقوں میں یہ ستیہ دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کرتے ہیں ایم پی کے موسم کی تو گنڈل کن میں آفت بن کر برس رہے ہیں اونے ایم پی میں جو ہے کئی علاقوں میں بارش کے ساتھ اولا بستی ہوئی ہے جس کے کن پس لوگ کو نقصان ہوا ہے موسم ویفا کے اور سے جان کر دی گئی ہے کہ آگام چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ہے ایم پی کے اندر موسم سسک ہو جائے گا وہی مارچ مانے سے ہوتی موسم کا بزاد ایم پی میں بطلا ہوا ہے مارچ کے سروعات سے ہی بات لوگ کی آبا جائی اور ہلکی گندہ باندھی دیکھنے کو میٹ رہی ہے لیکن کل جو ہے یہاں گندہ باندھی سے کسا رو کا پی نقصان ہوا ٹکم گھنچلے میں چوبیس گھنٹوں میں نوہ ایم بارش ترچ کی گئے جبکی چالیس سنوں آپ چالی سے پچاس کلومیٹوں پتی گھنٹے کے مطاقے سے دے جو آئے چلی وہی پندرہ میڈ تک اولا بستی سے جو ہے رادرپور اور راج نگر روجومینیا جب کئی علاقوں میں جو ہے پس لوگ کو بھاری نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں اور دوستوں کی شاتھ شیئر کریں اور کمنٹ بسن میں ہی ضرور بتائیں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ آسے رہے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا آپ بالکل بھی نہ پھولے کیونکہ موسم کی طرح جانکاری کے لیے آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کر دینا چاہیے جاکہ موسم کی جاتا جانکاری جو ہے آپ کو جل سے جل مل سکے موسیقی